ہمیں ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجس دی تھی جہانداروں کے علمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تبواہوں کے تجھ سے سرکش ہوئے کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہم توک سے لڑ جاتے تھے نقش ترحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم دشت و دشتہیں دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم غزہ کے لئے کتنی دعائیں ہو رہی ہیں تو کتنا یہ معصوم بچے زباہ ہو گئے جو شہید ہو گئے وہ تو مزے میں چلے گئے لیکن جو زخمی ہو گئے معذور ہو گئے ماں باپ مر گئے خیموں میں پڑے اب شروع یا امت محمد قد اتاکم اللہ بن نصر اے امت محمد تمہیں بشارت تمہارا رب تمہاری مدد کے لئے آ گیا ہے یہ جو میں کہتا ہوں دعا میں ہی آلا آ جائے یہ میرے جن میں ایسے ہی واقعات گھونگتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید میرے پکارنے پر بھی آ جائے اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گئے تو فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے سروں پر آ کے غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پورے روم کا لشکہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہا تھا حضرت عمر بن عیس نے اعلان کیا کہ کوئی پیچھا نہ کرے کہ ہم وہ تھوڑے ہیں میں میں یہ ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کے علمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تب واہو تجھ سے سرکش ہوئے کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہم توق سے لڑ جاتے تھے نقشت اور حید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم دشت و دشتہیں دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم ایک واقعہ اور یاد آگئے جب یرموک میں سارے کٹھے ہو گئے روم تو حضرت خالد اور عیاز بن غنم یہ عراق میں لڑ رہے تھے دو لشکر تو حضرت عبقر صدیق نے خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم فوراں شام پہنچیں اور وہاں لشکر کی کماند سنبھال ایک سہرا تھا ایک ہفتے کا سفر دوسرا راستہ جو تھا چلتا ہوا وہ اکیس دن کا تھا تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں سہرا پار کروں گا تو سب نے کہا ہلاک ہو جائیں گے کہنے لگے جس لشکر میں رافیب نے عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا جس لشکر میں رافیب نے عمیرہ ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا پار کر گیا پھر آپ نے فرمایا یا عدی واللہ لتفتحن کنوز و کسرہ تو عدی نے تو کسرہ کا جب ہو جلال دیکھا تھا اور مدینہ کے فقراء دیکھ رہا تھا صحابے صفاء تو حضم نہ ہوا کہنے لگے اکسر اپنے حرمز کس کسرہ کی بات کر لے ہو روٹی کے ٹھکڑے کو بھی کسرہ کہتے ہیں کس کی بات کر لے ہو اکسر اپنے حرمز حرمز کا بیٹا کسرہ آپ نے کہا ہاں نعم کسر اپنے حرمز و انت منہم تو ان میں ہوگا جب فتح کریں گے حضرت عمرہ کے زمانے میں جب کسر ابیاز کا گھیرا کیا تو عدی بن حاتم نے کہا اللہ ہو اکبر صدق اللہ ہو و رسول علماء کی کمی کوئی نہیں ہے نہ مدارس کی کمی ہے لیکن رجال کوئی نہیں ہے اس میں مدارس بانچ ہیں خانکاہیں بانچ ہیں تبلیغ بانچ ہے زوال کا شکار ہے بری طرح تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دے کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے یہ عالم جا رہا ہے اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مر پاس کوئی ایسے سکرو ہیں مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے یہ تو سراسل یہ دیمائی اشاہ ہے جس کو چاہے وہی پید دیتا ہے آپ سب خوش قسمت ہے آپ کے ایسا تزا کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلی ترین مسروفیت اطاف فرمائی مدارست العلم ساعتا خیر من احیاء لیلت القدر عند الحجر الاسود یہ بھی آج پہ بیس سال بعد یاد آئی مدارست العلم ساعتا اب وہ رہا رکھ رہا ہے خیر من احیاء لیلت القدر عند الحجر الاسود اتنے بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے خوش قسمت ہے فرماتا ہے فتوحات ہو گئیں کیسر اور کسرہ ٹوٹ گئے خزانے آئے کسرہ کا تخت تاقدیس ایک سو چالیس ہاتھ لمبا ایک سو دس ہاتھ چوڑا ایک اکڑ کے قریب اور اس میں ایک ہزار سونے کے گمبت لگے ہوئے تھے اور ایک لاکھ چالیس ہزار چاندی کی میخے لگی ہوئی تھی اور اس کا ڈھائی من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بڑھتا تھا یہ سب مدینے میں آیا ہے تو صحابہ کون اشرا مبشرا مشورہ کرنے لگے عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے اللہ نے اتنی سہولت دے دی کوئی خادم رکھے چھنوے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو مانے گا کوئی نہیں کہنے لگے نہیں تو کون بات کرے حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بیٹی ہیں اور ازواج متحرات میں سے دوسری محبوب بے رسول ہیں تو ان دونوں کو تیار کیا گیا یہ دونوں تشریف لائیں تو حفظ عمر گنجے ہو گئے تھے آخر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے تو حضرت عائشہ متقلم بنی کہ میرے المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے کہو اللہ تعالیٰ نے میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا تو وہ ایسی چلے گئے میرے باپ کا زمانہ آیا اللہ نے دنیا نہ بھیجی نہ انہوں نے ارادہ کیا تو وہ بھی ویسی چلے گئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دی ہیں فتوحات کے دروازے کھول دی ہیں اب آپ اپنے میں پر رحم کریں افق بنفسک اچھا کھانا کھائیں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں اچھا کپڑا پہنیں بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے اور اپنے لئے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کریں آپ کی عمر کا بھی تقاضہ ہے تو عدرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا بدل رہا جب عدرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے کہنے لگے کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے ویسے تو نہیں بتائیں گے فرمانے لگے اگر مجھے بتا دونک تو میں مار مار کے ان کے چیرے لو لہان کر دوں تو پھر وہ رو پڑے پھر کہنے لگے حفظہ تو گھر والی آنا بچ تو بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی دو دفع کھانا کھایا صبح کھایا تو شام نہیں کھایا شام کھایا تو صبح نہیں کھایا کہنے لگے اللہم مناعا کہت تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا ایک بوریہ تھا جس کو تُو دہرہ کر کے بچھاتی تھی ایک رات تُو نے اس کی ایک تیہ اور لگا دی تو آپ نے پوچھا حفظہ میرا بستر بدل دیا ہے کہ نہیں آرسول وہی ہے ایک تیہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لئے نرم ہو جائے کہ اسے واپس اسی طرح کر دے مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی حفظہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تُو نے کھانا ایک تپائی پر رکھ کے دیا تھا تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پر رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے کھلا ہم کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود ہوتے تھے اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ السلام تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا کہنے کے جی ہاں کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انساری عورت سے چادر انگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی وہ تمہیں یاد ہے چلیں گے ساروں قطار رونے لگے فرمایا آئیشہ رخفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ تین دوست تھے جو ایک منظر کی طرف چلے پہلا چلا وہ پہنچ گیا دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا اب تیسرا راستے میں ہے ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا قلدی نفسی بیدی لَا اُقْرِحَنَّ نَفْسِ عَلَا مَا آنَا عَلَيْهِ اُزَّاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا گا